اسلام علیکم یورز ہو پہل آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے ویلکم اگین ٹو مائی چینل آج میں جو بنا رہی ہوں وہ ہیں پوٹیٹو بالز پوٹیٹو میں میں نے ایڈ کیا تھا چکن چکن کے ریشے کر لیے تھے اور اس کے بعد اس میں جو جو میں نے سپائسیز ایڈ کی ہیں وہ پہلے بھی میں فلی ریکارڈ کر چکی ہوں اپنی پہلی ویڈیو میں اور اب جو میں آپ کو شو کر رہی ہوں وہ ہے چیڈر چیز اور سیکنڈ مند جو چیز ہے وہ ہے موزریلا چیز موزریلا کو میں نے پہلے سے ہی آلو کا جو مکسٹر تھا اس میں فل کر لیا تھا مکس کر لیا تھا اور جو اب یہ میں شیف دے رہی ہوں شیف کے دوران ہی میں نے اس کے سینٹر میں چیڈر چیز ایڈ کر دیا چیڈر چیز جب ہم اس کو ایڈ کریں گے تو ہلکی سے میں اس کو بال شیف دے دوں گی راؤن شیف دے دوں گی راؤن شیف میں اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ میں اس کے بعد اس کے اوپر ایک کلیر کرنے والی ہوں بریٹ کی سلائس کے ساتھ تو ایک بریٹ سلائس ایک بال پر انف رہ جاتا ہے اس کو میں نے توڑنا نہیں ہے بلکل ایسی ہی ایسی ٹیز پانی میں ڈپ کیا ہے میں نے سلائس کو اور ڈپ کرنے کے بعد میں اس کو ہلکے ہاتھوں سے اس کا جو پانی ایبسورب ہو چکا تو اس کو میں نچوڑ رہی ہوں پانی نچوڑ لینے کے بعد یہ جو بال میں نے شیف دی ہوئی تھی اس کو میں نے رکھنا ہے سلائس کے سنٹر میں سنٹر میں رکھے ہلکے ہی ہاتھوں سے میں نے اس کو کورڈ کر دینا ہے یہ اس کے اوپر ایک فل لیئر آگئی ہے جو اس کے اندر مکسچر ہے وہ باہر بلکل بھی نہیں آئے گا اور اس کو نہ تو بہت زیادہ ڈپ کرنا ہے اور نہ ہی بہت کم کرنا ہے بس ایسا ہو کہ پانی ایبسورب اور فورا اس کو باہر نکالو باہر نکالنے کے بعد اس کا پانی نکال لینا چاہے یہ پانی نکالنے کے بعد میں اس کو کوٹ کر رہے ہوں سیسم سیڈ اور کرمز کے ساتھ اور کرمز آپ نے زیادہ یوز کرنے ہیں سیسم سیڈ اس میں ایڈ کرنے ہیں اب دیکھیں جیسا کہ میں نے اس کو شیپ دے آپ کو سٹور کر سکتے ہیں 15 to 20 days تک کے لیے چاہیں تو فوری فرائی کر لیں لیکن بیس ریزلٹ ہے اس کو پانسے دس منٹ کے لیے شیپ کے بعد رکھتے ہیں کیونکہ جب ہم فرائی کرتے ہیں تو آئیل میں فرائی ہونے کیونکہ دوران اس کے سچے ہیں وہ آئیل میں باہر کی طرف آ جاتے ہیں تو آئیل اب میرا گرم ہو چکے ہیں ٹائم آگے اس کو فرائی کرنے کا اور فرائی کرنا ہے ہم نے اس کو لائک پراؤن اور ساتھ ساتھ میں میں پلٹی رہوں گی کیونکہ اگر میرا دھیان تھوڑا سا بھی 1-2 سیکنڈ کے لیے بھی ادھر ادھر ہوا تو اس نے ڈارک پراؤن کلر کر لینا ہے جو کہ اچھا نہیں لگے گا سو اس کا ریویو جو ہے یہ کتنا اچھا بنا یہ میں آپ کو لائک پکا دیتی ہوں تو اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کر دیں لائک کر دیں اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریویو کو تو اس کے ریویو کا ٹائم آت چکا ہے تو یہ تاں بہلا لائک ریویو تو یہ تاں بہلا لائک ریویو